بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزہ دار سردیوں کی سوغات سوہنجنے کی ریسپی پچھلے سال میں نے سوہنجنے کو بوائل کرنے اور اس کی کڑواہت کو دور کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کیا تھا جو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا تو آج میں صرف اس کے سالن بنانے کی ریسپی آپ کو دوں گی سوہنجنے کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں کچھ لوگ اس کے یہ جو پھول ہیں یہ نکال دیتے ہیں لیکن آج میں پھولوں کے ساتھ ہی اس کو پکاؤں گی بہت لذیذ اور بہت مزہ دار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اگر سوہنجنے کے فائدوں کی بات کی جائے تو یہ تین سو بیماریوں کا علاج ہے اس سوہنجنے میں سوہنجنے کے پتے یعنی موریگا بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹونک ہے یہ جوڑوں کے درد پتھوں کے درد کو کم کرتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو پوری ایک ویڈیو لگ جائے گی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب میرے پاس سوہنجنہ ہے جس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے ڈنٹھل وغیرہ جوتے ہیں ان کو نکال دیں اور سب سے پہلے تو اس کو واش کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور تین پانی میں اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے یعنی کہ ایک پانی کو ہم نکال دیں گے دوسرا پانی ڈالیں گے اور پھر تیسرا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے یہاں پر میرے پاس بوائل شدہ سوہنجنہ آ چکا ہے اور ہم نے اس کی پینیاں تیار کر لی ہیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور اسی طرح سے آپ اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ فریزر میں رکھ کر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آج میں کیمے میں سوہنجنہ تیار کر رہی ہوں یہاں پر میں نے پریشر ککر میں ہاف کے جی کے قریب کیمہ شامل کیا ہے جس میں دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس چوب کر کے شامل کر دیا ہے ٹین ٹی مارٹر ہے میرے پاس جس کو میں نے درمیان سے کٹ کر کر یہاں شامل کر دیا ہے ٹوپنگ اتار دیں اور اس کو کٹ کرتے جائیں چاہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں کچھ مثالیں شامل کرنے لگی ہوں نمک ہے ہاف ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بھر کر خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون یہاں لال مرچ کا پوڈر اور ہاف ٹیبل سپون حل دی جائے گی کیونکہ سوہنجنے میں کوئی بھی زائقہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں تھوڑے مرچ مثالیں زیادہ جائیں گے ایک کپ یعنی کہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے اس کے بعد اس کا پریشر نکال کر کور اتارا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ اچھے سے گل چکا ہے یہاں میں نے موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس مشین والا کیمہ ہے تو آپ کوکر میں نہیں ایسے ہی اس کو گلالیں تو وہ اسی لیے گل جائے گا یہاں ایک کپ میں نے آئل کا شامل کیا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ آئل کا جائے گا اس کو اچھے سے بھون لیں پانچ سے سات منٹ لگیں گے تو ہمارا کیمہ مزدار سا بھون کا تیار ہو چکا ہے اور آئل اچھا خاصت سیپریٹ ہو چکا ہے یہاں ایک چمچ بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں یہ فریش ادرک لسن کا پیسٹ ہے کوشش کریں کہ فریش ہی ڈالیں تو اس سے سوہانجنے کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھے گا مکس کر لیں اور چار سے پانچ منٹ تک مزید اس کو بھون لیں ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا سفید زیرہ اور ایک ٹیبل سپون یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں کالی مرچ کا پورڈر مکس کر لیں اور دو سے تین منٹ تک مزید اس کو بھون لیں تاکہ کالی مرچ اور سفید زیرے کا کچھاپن دور ہو سکے ہری مرچے ہیں میرے پاس تین سے چار عدد جس کے میں نے ڈنڈی سمیت ہی شامل کر دی ہیں آپ چاہیں تو ان کو کاٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب یہاں پر جو سہانجنہ ہم نے پینیاں بنا کر رکھی دیں ان کو اسی میں شامل کر دیں اور اس کو مزید پانچ سے سات منٹ تک بھون لیں سات کے سات یہاں پر میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں اس میں دہی زیادہ مقتار میں جائے گی ایک کپ بھر کر میں نے اس میں دہی کا شامل کیا ہے کچھ لوگ لسی کا بھی استعمال کرتے ہیں اس سے یہ پتلا ہو جاتا ہے اور پکانے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا کھٹا سا بنانا ہے اس لئے دہی کا استعمال زیادہ جائے گا پانچ سے سات منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے کیمے میں سوہانجنہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سات سے آٹھ منٹ تک اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جتنا ہم سوہانجنے کو بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اور فلیور اتنا ہی بڑھ کر سامنے آئے گا نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یزادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون میں نے خوشبودار سا گرم مسالہ اور آدھا گڑھی ہر دھنیے کا شامل کیا ہے ہر دھنیے سے اس کا سوہانجنے کا ٹیسٹ بہت ہی مکس کر لیں تو جناب ہماری مزے دار سا اور چٹ پٹا سا کیمہ سوہانجنہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو ہمارا مزے دار سا کیمہ سوہانجنہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے سردیوں کی سوغات ہے اور بہت ہی کم ٹائم کے لیے یہ سبزی آتی ہے اور یہ سبزی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ